بسم اللہ الرحمن الرحیم موزن ناظرین اسلام علیکم مجھے کبھی امید ہے کہ آپ بلکل ہیروفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ایک نیو امیزنگ فیٹ ایپیسوڈ بیلو کے ساتھ حاضر ہوں مجھے کبھی امید ہے کہ آپ اس سے پہلے میرے جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں امیزنگ فیٹ کے والے سے یہ آپ دیکھ چکے ہوں گے آج ناظرین جو میں امیزنگ فیٹ لے کے آیا ہوں یہ آپ کی جو معلومات ہے اس میں اضافر اسواب بھی ہوگا اور یہ ہے بھی بریسٹنگ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شعبے کے اندر چاہے وہ سائنس کا شعبہ ہے چاہے وہ آرٹس کا شعبہ ہے چاہے وہ میت کا شعبہ ہے کچھ قوانین ہوتے ہیں کچھ لاز ہوتے ہیں جنہوں کو اپلائی کیا جاتے ہیں ان لاز کو ہم میتیمیٹیکلی بھی اپلائی کرتے ہیں سائنٹفیکلی بھی اپلائی کرتے ہیں اور ہم آرس کے شعبے کے اندر بھی عبرائی کرتے ہیں آج اسی طرح کا میں بھی ایک امیزن فیکٹر آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جو ایک جرنل رول ہے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ بلکہ یقین ہے مجھے کہ آپ اس سے پہلے شہد آپ نے یہ قانون نہ پڑھا ہو جو آج میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں تو جو آج کا امیزن فیکٹر اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک قانون ہے جس کا نام ہے قانونِ حشت قانونِ حشت جس کو آپ لاف ایت بھی کہہ سکتے ہیں قانون کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے لاف اور جو حشت کا مطلب ہوتا ہے آرٹ یعنی کہ آرٹ کا قانون جو آرٹ کا قانون ہے بیسیکلی یہ کون سا قانون ہے آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تو دیکھیں جی کہ یہ جو قانونِ حشت ہے یہ بیسیکلی ایک آرٹس کے میدان میں ایک سمپل انداز میں اس کو اس طرح میں بیان کر سکتا ہوں کہ کوئی بھی جو چیز ہے بالحصول جو ایک ورک ہوتا ہے جو ایک پیج ہوتا ہے جو ایک صفحہ ہوتا ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ آٹھ مرتبہ فولڈ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ مرتبہ فولڈ نہیں کر سکتے یعنی کہ چاہے آپ کو کوئی بھی چیز ہے یعنی کہ اتنا بڑا پیج لے رہے جتنی بڑی یہ زمین ہے اس کو بھی آپ صرف آٹھ مرتبہ فولڈ کر سکیں گے اس سے زیادہ مرتبہ نہیں کر سکیں گے اس کی میں آپ کو ایکٹیوٹی کر کے دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایکٹیوٹی آپ کی کمپریانشن میں عام گردار دا کرے گی جیسے دیئے میرے پاس پیج ہے یہ پیج آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں ابھی فولڈ کر رہا ہوں یہ ایک مرتبہ میں نے اسے فولڈ کر دی گئے آپ اسی پیج کو میں نے یہ دوسری مرتبہ فولڈ کر دی گئے یعنی دو بار میں نے اسے فولڈ کر دی گئے اب اسی پیج کو میں نے تیسری مرتبہ فولڈ کر دی گئے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تین مرتبہ اس پیج کو میں نے فولڈ کر دی گئے اسی طرح بھی اس کو میں یہ چوتھی مرتبہ یعنی کہ یہ فولڈ ہو چکا ہے چار مرتبہ میں نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو فولڈ کر دی گئے آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ بھی پانچمی مرتبہ یعنی کہ یہ پانچمی مرتبہ بھی فولڈ ہو چکا ہے اب اس کو ہم چھٹی مرتبہ بھی یعنی کہ فولڈ کر سکتے ہیں چھٹی مرتبہ بھی میں نے اسے فولڈ کر لی ہے اب ساتھویں مرتبہ اور آٹھویں مرتبہ اس کو فولڈ کرنے کے لیے ہمیں کسی ٹول کا سارا لینا پڑے گا کسی پلائر کا سارا لینا پڑے گا پلاس پلائر کا سارا لینا پڑے گا پھر بھی یہ ساتھویں مرتبہ بھی ہو جائے گا اور آٹھویں مرتبہ لیکن یہ نومی مرتبہ کبھی نہیں ہوگا چاہے یہ پیج ایک چھوٹے سے چھوٹا پیج ہے یا چاہے یہ ہماری زمین کا جتنی بڑی جسامت ہے اتنا بڑا پیج ہو لے یا بہت بڑا پیج ہو لے یہ آٹھ مرتبہ زیادہ زیادہ فرض کریں یہ آپ کے سامنے بھی پیج ہے اس کے میں دو اسے کرنے لگا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ میں نے اس کے دو بارڈ کر لی ہیں آپ اس کو بھی ذرا دیکھیں ایک مرتبہ میں نے اسے فولٹ کی ہے دوسری مرتبہ فولٹ کی ہے تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ اور یہ پانچمی مرتبہ اور یہ ابھی اس کے بعد جا گئی ہے ساتمی چھتی مرتبہ چھے مرتبہ یہ فولٹ ہو گیا دو مرتبہ ہم اس کو طول کی مدد سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو یعنی کہ فولٹ نہیں کر سکتے اس قانون کو ایک جرنل یعنی کہ کنسپٹ میں قانون حشت کہتے ہیں یعنی کہ لاف ایک مجھے امیر ہے کہ آج کا یہ جو ایک چھوٹا سا ایک منی جو امیزنگ فیکٹ ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اگر ٹیچر ہیں تو بچوں کو بتا سکتے ہیں ان کو ایکٹیوٹی کروا سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بہت کم یعنی کہ ہماری بکس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں لہٰذا میرا دل جہا گئی ہے جو امیزنگ فیکٹ کی طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو اس لیے اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کی گا مجھے امید ہے یہ ہے تو چھوٹی سا ایکٹیوٹی ہے لیکن چونگر قانون پھر قانون ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی چھوٹی سا چھوٹا وہ بیج ہے صفحہ ہے یا ہماری زمین جتنی جسامت والا صفحہ ہے اس کے ہم زیادہ زیادہ جو اس کی فولڈنگ کر سکتے ہیں وہ ایٹ ٹائمز کر سکتے ہیں نو مور دن ایٹ ٹائمز آٹھ بار سے زیادہ اسے ہم نہیں کر سکتے تو آج کا جو تھا امیزنگ فیکٹ وہ صرف قانون ہرشت کے بارے میں تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہر بھی پھرکی ایکٹیوٹی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ضرور میرے چینل کو لائک بھی کریں اسے شیئر بھی کریں اسے سبسکرائب بھی کریں اور آخر میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو میرے امیزنگ فیکٹ ہیں یعنی کہ جو میں نے وان سے سٹارٹ کیے تھے اور وہ ایلیون مکمل ہو چکے ہیں وہ آپ ان کو ضرور ایک بار دیکھیں انشاءاللہ میں بھی آپ کو ایک نئی چیز ملے گی ایک نئے انٹروڈکشن ملے گا ایک نئے کنسٹ ملے گا صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت ہم بعض چیزوں کو رسمن سنتے ہیں آپ اسے رسمن نہ سنیں بلکہ آپ ان کو باریک بینی سے سنیں with deeply یعنی with deeply یعنی ان کو سنیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کے علم ہیں آپ کے نالج میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا Thank you very much for listening اللہ حافظ